اسلام علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید مشتاق احمد یوسفی اپنی آبیتی زرگزشت میں اپنے بینک کے کولیگز کا تعرف کراتے ہوئے لکھتے ہیں یا صوب الحسن غوری جن کے ذمہ ہمیں بینک کا کام سکھانا تھا ان کی کنجوسی کا یہ عالم تھا کہ عقل کے استعمال میں بھی کفائشواری سے کام لیتے تھے کچھ تو فطرتاً وہمی تھے کچھ پیشا ورانا ڈسپلن کے طور پر شکو شعبے کو اپنا لیا تھا موقع بے موقع یہی نصیت کرتے کہ ہر چیز کو شک کی نظر سے دیکھنا سیکھو چوکس بینکر وہ ہوتا ہے جو نوٹ کھڑکنے کی آواز سے بھی چونک پڑے اکثر فرماتے جب ہر دستخط جاری نظر آنے لگے تو سمجھ لو اب تم اکاؤنٹن برنے کے لائک ہو گئے ہو ٹائپ کیو ہوئے خطوط کا ایک ایک حرف چیک کرتے محدد شیشے سے بار بار معینہ کرتے کسی نے ربر سے مٹا کر کچھ اور تو نہیں لکھ دیا کسی کے قبضے سے چرس یا بغائر لائسنس کی بندوق نکل آتی تو غالباً اتنا تہلکہ نہ مشتا جتنا ہماری دراز سے ربر برامد ہونے پر ایک دن ہمیں نصیحت کی کہ نماز پڑھا کرو اس سے دھیان غبن کی طرف نہیں جاتا غبن، خیانت مجرمانہ، جالی دستخط اور جالی نوٹ ملانے کی جتنی بھی بامشکت سزائیں پاکستان کے قانون میں تھی ان کی متلکہ دفات ہمیں سامنے بٹھا کر حفظ کروائیں اس کے بعد در کے مارے ہمیں اپنا ہر فیل کسی نہ کسی دفعہ کے تحت نظر آنے لگا ہر لحظہ قانون کے لمبے ہاتھوں کا بوجھ اپنے کندوں پر محسوس کرتے کرتے ہماری چال میں فرق آ گیا پھر ایک دن خیال آیا کہ ہمارے اور غبن کے درمیان کئی مضبوط تجوریاں اور ہم سے بھی بد نیت افسرحائل ہیں پھر ڈر کہے گا ہر کس کے خیانت کنت البتہ بے ترصد بیچارہ نوری نہ کرے ہے نہ ڈرے ہے غوری قائد قانون کے اتنے پابند تھے کہ باتروم میں بھی سڑک کے بائیں جانب چلتے تھے کبھی ٹرین سے لاہور جانا ہوتا تو اپنی برد پر رات بھر اکڑو بیٹھے رہتے اس ٹیشنوں کو ٹائم ٹیبل سے اور ٹائم ٹیبل کو اپنی گھڑی سے ملاتے رہتے تھے اس خوف سے آنکھ نہیں جھبکتے تھے کہ خواب غفلت میں کہیں ان کا ڈبا نہ کٹ جائے اور ٹرین کا انجن انہیں جنگل بیابان میں چھوڑ کر لاہور پہنچ جائے وہ ایک چھوٹے سے برساتی گاؤں میں پلے بڑے تھے جہاں قدم قدم پر سامپ بچھو کٹنے کو دوڑتے تھے چنانچہ اب یہ حال تھا کہ صبح جوتے میں اس ڈر سے پاؤں نہیں ڈالتے تھے کہ ایسا نہ ہو کوئی سامپ بچھو چھپا بیٹھا ہو اور پیر ڈالتے ہی کٹ لے لہٰذا پہلے ہاتھ ڈال کر اتمنان سے چیک کرتے تھے انہوں نے ہمیں ٹک مارک لگانا سکھایا کہنے لگے بینک میں ٹک مارک اس طرح نہیں بلکہ الٹا لگایا جاتا ہے ہم اس غلطی سے اتنے نادم ہوئے کہ اپنی ہر بات کو الٹی سمجھنے لگے تین چار دن بعد پھر چلان ہوا کہنے لگے آپ کی ہر بات الٹی ہے تقسیم کا نشان اس طرح بنا ہوا خدا کی قسم میں نے اپنے پورے بینکنگ کیریئر میں نہیں دیکھا ہم نے معذرت کی کہ احتیاط اور خوف سے اسے کھڑا کر دیا ہے خیریت گزری انہوں نے ضرب کے نشان میں کوئی تبدیلی نوٹس نہیں کی ورنہ ہم نے تو دائیں ڈنڈے کو بائیں طرف ایک دن ہم نے شکایت کی کہ ہمیں ایک ہی سولی پر لٹکے لٹکے چار مہینے ہو گئے دوسرے شعبوں کا ذائقہ بھی چکنے کی اجازت ملنی چاہیے اگلے دن انہوں نے ہمیں چمڑے کے گوداموں اور کچھی کھالوں کے ہوس کا معینہ کرنے بھیج دیا معلوم نہیں دوزخ میں دیگر ضیافتوں کے علاوہ بدبو کا تکلوف بھی ہوگا یا نہیں لیکن اگر ہوا تو یہی بدبو ہوگی تین دن تک ہر چیز میں سے وہی سڑاند آتی رہی دماغ میں بس گئی اور اس وقت نکلی جب چوتھے دن ہم مرچوں کے گودام کا معینہ کر کے آئے اور دو دن تک چھیکتے رہے یا سوب الحسن غوری کبھی کسی انگریز کا نام نہیں لیتے تھے بڑا صاحب یا بوس کہتے تھے احترام کی وجہ سے اینڈریسن کے کمرے سے الٹے قدموں نکلتے کبھی پیٹ نہیں کرتے تھے چنانچہ آخری قدم تک مو در مو ڈاٹ کھاتے نکلتے اینڈریسن ان کو دن میں کئی بار طلب کرتا کبھی کچھ پوچھتا کبھی کچھ اندر جانے سے پہلے وہ اپنی ہتیلی پر وہ اعداد و شمار نوٹ کر لیتے جن کے بارے میں وہ سوال کر سکتا تھا جیسے ہی وہ سوال کرتا یا سوب الحسن غوری مو پھیر کر ہتیلی کو زبان سے چاٹ کر الفاظ کو نمائع کرتے اور کھٹاک سے صحیح اعداد و شمار آنے پائی سمیت بتا دیتے ایک دن ہم نے ارز کیا آپ کاغذ پر لکھ کر کیوں نہیں لے جاتے بولے آپ انگریزوں کے مزاج سے واقف نہیں کاغذ پر نوٹ کر کے لے جاؤں تو وہ یہ سمجھے گا کہ میرا حافظہ جواب دے چکا ہے اس کے کچھ دن بعد انڈریسن نے ہمیں طلب کیا اور پوچھا کہ نرائن گنج والی بینک برانچ کے بٹے کھاتے کرزوں کی مجموعی رقم اور تعداد کیا بنتی ہے صحیح صحیح بتاؤ صحیح صحیح تو در کنار ہم تو غلط جواب دینے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے تھے ہمیں ششوں پنج میں دیکھا تو کہنے لگا ہری اب جلدی سے ہتیلی چاٹ کر بتاؤ بینک ملازمین میں سے اگر کسی سے غلطی ہو جائے یا تاخیر کی وجہ سے بینک پر ایک دن کا سوت چڑھ جائے تو وہ رقم خطاوار کو اپنی گرہ سے بھڑنے پڑتی تھی ہمیں یاد ہے جون کا مہینہ تھا کام بے اندازہ تھا اور آدمی کم ہم چار آدمیوں کے برابر کام اور آٹھ آدمیوں کے برابر غلطیاں کر رہے تھے ناگہاں خبر آئی کہ ٹنڈو آدم میں اببا جان پر دل کا دورہ پڑا ہے اور زمین نے اپنی امانت واپس لے لی ہیدر آباد میں ان کی تتفین کے سلسلے میں ہمیں تین دن کی اتفاقیہ رخصت لینے پر یاسوب الحسن غوری نے ہماری تنخواہ کاٹ لی جو کچھ عرصے بعد انڈرسن نے اس وارننگ کے ساتھ واپس دلوا دی کہ آئندہ اس واقعے کو دھورایا نہیں جائے گا موسیقا